امریکہ نے ارانی جنرل قاسم سلمانی بر حملہ کیا ریپر ڈران ایم کیو نائن کا استعمال کیا خیال کیا جاتا ہے کہ اس آپریشن کی نگرانی سی آئی اے نے کی اس ڈران کو دنیا کا سب سے محلق اور خطرناک ڈران کہا جاتا ہے یہ ڈران انٹیلیجنس معلومات حاصل کرنے کے لیے رکھا گیا ہے کم وقت میں حدف کو نشانہ بنانے تاویل فاصلے تک مار کرنے کئی اقسام کے مزائل اور بم لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اب کچھ تعرف جرنل قاسم سلمانی جرنل قاسم سلمانی تھے کون یہ جرنل قاسم سلمانی ہی تھے جنہوں نے کامیابی سے مشرق وسطہ میں امریکی سرپرستی میں پھیلے دیشتگرد گروہ دائش کا صفایہ کیا اور عراق اور شام کو اس آفریت سے نجات دی یہ ایران کے سب سے زیادہ اثر و رسوخ والے جرنل تھے اور ریولیشنری گارڈ کے سربراہ بھی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ نے نئے سال کی ابتدا ہی دیشتگردی سے کی اور امریکہ میں مجودہ صحافی ہی امریکہ کو دیشتگرد قرار دے رہے ہیں امریکی صحافی سکارٹ گئر نے اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا کہ قاسم سلمانی نے مشرق وسطہ کے نصف پر پھیلے دیشتگرد گروہ دائش کا خاتمہ کیا یعنی کہ دائش کا خاتمہ کیا اسے مار کر امریکہ کیا پیغام دینا چاہتا ہے اور ادھر شام کے صدق بشار الاسد نے امریکی حملے میں مارے جانے والے ایرانی جرنل کی موت پر کہا کہ اس سے مضاہمتی فرنٹ میں نئی روپ پھونکی گئی ہے ایران بر میں قدس فورس کے کمانڈر جرنل قاسم سلمانی کی امریکی حملے میں ہلاکت پر سوگ منایا جا رہا ہے جبکہ ایران کے سپریم کمانڈر اور صدر کے بعد اب پاسدران انقلاب کے ترجمان نے امریکہ کو بدلہ لینے کی دھمکی دی ہے غیر ملکی خبر رساہ آدارے کے مطابق جرنل قاسم سلمانی کی ہلاکت پر ہزاروں افراد دار الحکومت تہران کی سرکوں پر نکل آئے امریکہ کے خلاف سخت نعرے بازی کی اور امریکی فلسفی پروفیسر نوم چومسکی کا حالیہ دنوں میں ایک جملہ بڑا معروف ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایران نہیں امریکہ عالمی امن کے لیے بدترین خطرہ ہے دو ہزار بیس کا آغاز انتہائی صفاق انداز سے کیا ہے جس سے عالمی امن کو سنجیدہ خطرہ لاحق ہے یہ حملہ اراک اور ایران کی سالمیت خودمختاری اور عالمی ذابطوں کی سری خلاف ورزی ہے دنیا میں امن پسندوں کو ٹرمپ کے جنگی جنون کو برکیف لگام دینا ہوگی اور ذرائع کے مطابق کازمین کے حرم متحر میں شہدہ کو تواف کرایا جائے گا اس کے بعد شہید جنرل قاسم سلمانی کی میت کو مشدر رضا میں حرم رزوی میں تواف کے بعد تہران منتقل کیا جائے گا منگل کے روز شہید قاسم سلمانی کو ان کے اباہی علاقے صوبہ کرمان میں سپرد خاک کیا جائے گا ایرانی خبر رساہ ادارے کے مطابق جنرل قاسم سلمانی کا جزے خاکی تہران پہنچنے پر ایک تازیتی تقریب منقد کی جائے گی جس کے بعد انہیں مشد روانہ کیا جائے گا وہاں بھی انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تازیتی تقریب کا انقاط کیا جائے گا جس کے بعد ان کی تدفین کی جائے گی اہرحال یہ جو بھی ڈیویلمنٹ ہوئی ہے اس سے تیسری ورلڈ وار کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور پاکستان کے اس میں رول بہت زیادہ اہم ہوگا یا تو ہم ایران کو سمجھا سکتے ہیں کہ وہ چپساد لے اور دنیا کے امن کو مستحق کرنے میں اپنا کردار ادا کرے اگر ایسا نہیں ہوتا تو دنیا کے امن کو شدید خطرہ لاحق ہو جائے گا امریکہ ہر حملے کے بعد ایک خود ساختہ بیان داگ دیتا ہے کہ جی ہمیں جس سے خطرہ ہوگا ہم اس پر حملہ کریں گے سپر پاور ہونے کا ہرگیز یہ مطلب نہیں کہ آپ دوسرے ملک کی سالمیت اور خود مختاری پر حملہ کر دیں ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ عالمی امن یوں ہی قائم رہے اور دنیا تیسری جنگ عظیم کی طرف نہ جائے اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سا خیار رکھیں اللہ نگے بار